واہ 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 افغانستان کیا بات ہے آپ کی کیا کرکٹ کھیر رہی ہے اس وقت افغانستان کرکٹ ٹیم نجیب اللہ زادران اور ابراہیم زادران بوت اف یو بیوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے ہندر میں حاضر ہے افغانستان بیکمز دا فارس ٹیم تو کالیفائی فور دا فائنل فور اف ایشیا کپ ٹو 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 ٹیم افغانستان دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے گئے کہ پورا کا پورا ایشیا کپ ایک طرف اور افغانستان جو برینڈ آف کرکٹ کھیل رہی ہے وہ ایک طرف افغانستان کی کرکٹ کو فلیرش کرتے ہوئے دیکھ کر آج بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے مطلب آج میں نے ایک افغانستان کا وہ روپ دیکھا ہے جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا ماضی میں بھی افغانستان کی ٹیم موس دینجرس ٹیم کہی جاتی تھی دوہزار پندرہ سے لے کر اب دوہزار بائی چل رہا ہے پچھلے سات سالوں میں جتنا افغانستان کی کرکٹ نے فلیرش کیا کسی بھی ایسوسییٹ میمبر نے اتنا فلیرش نہیں کیا اور اب تو افغانستان ایسوسییٹ میمبر ہے بھی نہیں اب تو ان کی خیر ٹیسٹ ٹیم بھی ہے اب تو یہ فل میمبر ٹیم بن چکے ہیں لیکن لو لیول کی ٹیم نے کسی نے بھی اتنی ترقی نہیں کی ہوگی جتنی افغانستان نے کیا لیکن اب سے پہلے تک دوستو ہم افغانستان کو کہتے تھے دی موس دینجرس ٹیم جس بکاوز اف دیر بولنگ ان کی سپن بولنگ کی وجہ سے کیونکہ مجیب اس کے ساتھ راشد اور اس اس کے ساتھ نبی جیسے تین ٹاپ کلاس سپنرز کو دیکھ کر ہم کہتے تھے کہ افغانستان سے بڑی کوئی ٹیم نہیں ہے لیکن آج کے بعد کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ افغانستان کے بعد سپنرز اچھے ہیں اس لئے ترقی کریں اس سال کے ایشیا کپ میں ان کے فاس بولر بھی پرفرم کریں ان کی بیٹنگ بھی بہت ڈینجرس نظر آ رہی ہے اور ان کی سپن بولنگ بہت زیادہ ڈینجرس نظر آ رہی ہے جیسا ہے نجیب اللہ زادران نے اننگز کیلی ہے what a memorable اننگ مطلب اس سچویشن سے جہاں سے میچ بانگلہ دیش کی گریپ میں جا چکا تھا جہاں پر ون پریڈیکٹر جو ہے وہ سیونٹی سیونٹ پرسنٹ بانگلہ دیش کی ون شو کر رہا تھا وہاں پر آپ دیڑھ اوور پہلے میچ جی جاتے ہیں اوہ مائی گاڈ کیا بات ہے مطلب افغانستان کرکٹ یو بیوٹی آپ کی کرکٹ دیکھنے کا مدائیہ ابراہیم زادران نے آج کیا بیٹنگ کی ہے مگر اس سے پہلے افغانستان جس کی وجہ سے جانا جاتا ہے یعنی کہ ا اپنی سپن گیند بازی تو مجیب نے اور اس کے ساتھ سا جراشد خان نے کیا گیند بازی کیا یار ان کے سپنرز تو آٹ آف دس وائلڈ ہیں میرا خیال سے افغانستان بکمز دی موس دینجرس ٹیم آف دس ایشیا کپ یار مطلب افغانستان کو آنے والے میچز میں ہرانا بہت مشکل ہے مطلب آپ دیکھیں کہ افغانستان ابھی پہلی ٹیم بن گئی ہے بنگلہ دیش کو انہوں نے ایزی لی ہرائیا سلنکا کو تو اس سے بھی ایزی لی ہرائی تھا اور اب ایشیا کپ ک اتنا زبزرز اوپن ہو گیا ہے اس حوال سے بات کریں گے کہ اب ایشیا کپ میں کوئی ٹیم بھی کچھ بھی کر سکتے کیونکہ جو آخری میچ ہے بنگلہ دیش ورسیس سنڈنگ کا وہ ایک طریقے سے کوارٹر فینل بن چکا ہے جو ٹیم اس کو جیتے گی نیکس راؤن میں جائے گی جو ٹیم ہارے گی باہر ہو جائے گی مائی گوڈ ایشیا کپ وائیڈ اوپن ہو چکا اس کے ساتھ سے بات کریں گے انڈیا کا بھی کل میچ ہے بھائی انڈیا نے بھی تو کل ہانگ اگلی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے افغانستان کرکٹ نے آج جو کر دکھایا ہے اس کی سب سے پہلے بات کر لیتا ہے نجیب اللہ زادران نے جو ایننگز کھیلی ہے پانچ یا چھے چھکے جس طریقے سے انہوں نے لگایا ہے جس کلاس کے چھکے لگایا ہے اور اس کے ساتھ سے ابراہیم زادران جو کہ ینگسٹر تھے انہوں نے جس طریقے سے انہوں کا ساتھ دیا اس سے پہلے شاید آپ اس نام کو نہیں جانتے ہوگے نجیب اللہ زادران کو تو خیر آپ جانتے ہوگے نیکن ابراہیم زادران کو آپ نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اور کیا خوب دیکھا ہے آج ان کو اس سے پہلے اگر میں بات کرلوں تو جب اغوانستان کی ٹیم بولنگ کری تھی بنگلہ ریش کی ٹیم بیٹنگ کری تھی تو مجیب الرحمان اور راشد خان کے جو ڈویل تھا اس نے کیا گین بازی کیا اس ڈویل نے کیا کیا زبزد گین بازی کیا مطلب تین وکڑے راشد خان لے گئے تین وکڑے مجیب لے گئے لاسٹ میچ میں ان کے فاس بولنگ نے سن لنکا کو ڈسٹروئی کیا تو آج ان کے سپنرز نے ڈسٹروئی کیا اور جب بیٹنگ کی بات آئی تو دونوں میچز میں ان کے بلے بازوں نے کمال کیا تو اس ٹیم کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں جو کہ اول راؤنڈ ٹیم ہے جس کے پاس بیٹنگ بھی ہے بولنگ بھی ہے فیلڈنگ بھی ہے سپن بولنگ بھی ہے فاس بولنگ بھی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کے لئے بہت زیادہ سیڈ کہ وہ جیس سکتے تھے اس میچ کو دیکھ خوڑا ایک سمیہ پر بانگلہ دیش کی ٹیم پوزیشن میں دی کہ وہ اس میچ کو لے کے جا سکتے تھے خاص طور پر جب بانگلہ دیش نے جو سٹارٹ کی رہا ہے بیٹنگ ان کے چار کلاڈی آئی تینک 36 یا 32 پر آؤٹ ہو گئے تھے وہاں سے کم بیک کرنا اور وہاں سے آپ دو ایک سو ستائیس رنس تک اپنے ٹوٹل کو لے جاتے ہیں تو وہی آپ کے لئے بڑی اچیومنٹی اور اس کے بعد جب آپ گین وازی کر رہے تھے تو آئی تینک پندر وے آؤور تک ففٹین تو آؤور تک بنگلہ دیش یہ میچ جیت رہی تھی لیکن آخیر کے پانچ آؤور تو خیر کھیلے بھی نہیں آخیر کے ساڑھے تین آؤور میں افغانستان کی ٹیم نے بنگلہ دیش سے یہ میچ چھین لیا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اس وقت افغانستان کی کرکٹ کو دیکھ کر افغانستان کی کرکٹ کی ترقی کو دیکھ کر اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ افغانستان صرف سے اپنے سپننرز پر ریلائی نہیں کرتی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان کے پاس راشد اور مجیب اور نبی ہیں اس لئے یہ میچ جیتیں گے اب ان کے پاس بلے باز بھی ہیں اب ان کے پاس حضر اللہ زہزائے ہیں اب ان کے پاس نجیب اللہ زادران ہے اب ان کے پاس ابراہیم زادران ہے اب ان کے پاس بہت کمال کی بیٹنگ بھی ہے اب ان کے پاس بہت کمال کے فاس بولز بھی ہیں اور جب سپن کی باز آتی ہے تو وہ تو خیر کہیں نہیں گئی پہلے آج سے پانچ سال پہلے جو ان کی کمال سپن تھی وہ ابھی ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے تو بہت بہت مزیدہ کرکٹ اخوانستان کھیل رہا ہے اور that is why they become the first team پہلی ٹیم بن گیا ہے جنہوں نے ف اور فائنل فور کے لئے کالی فائی سپر فور کے لئے کالی فائی کر لیا ہے اب بنگلہ دیش بورسز سل لنکا جو نیکسٹ میچ ہوگا دوستو دی دیسائیڈنگ میچ آف دیس گروپ وہ میچ دیسائیڈ کرے گا کہ بنگلہ دیش آگے جائے گا یا سل لنکا آگے جائے گا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ایشیا کپ ہم نے اپنے آغاز میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا انڈیا پاکسن کے میچ کے بعد والی ویڈیو میں کہ یہ ایشیا کپ دی م موسٹ کمپیریٹیو ایشیا کپ ہے اور میں ابھی بھی اپنے ورس پہ قائم ہوں کہ سب سے زیادہ کمپیریٹیو ایشیا کپ ابھی تک جتنے بھی آپ نے دیکھیا ان میں یہ والا ایشیا کپ ہونے والا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو یہ میچ تو اغوانسان نے جیت لیا نیکس آگ کے لئے کالی فائی کر لیا اب بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسز ہانگ کانگ کیا ہے ہمارے لیے کل کے میچ میں کل میچ بڑا میچ ہے انڈیا کے لیے ہانگ کانگ کے خلاف ویرات کولی کے لیے میرا خیال سے یہ بہت بڑا میچ ہے کیونکہ ابھی تک ویرات کولی کسی مناؤس کے خلاف کھیل نہیں دیتے جب بھارٹیٹیو نے زمبابے کے لیے ٹریول کیا تو ویرات کولی نہیں گئے ویسٹری ڈیس کے لیے ٹریول کیا تھا تو ویرات کولی نہیں گئے تھے آئی تنگ دس اس ڈا ٹائم جب ویرات کولی ہانگ کانگ کے خلاف کھیلتے ہیں اگر اور میرا خاتے کھیلنا بھی چاہیے اور کھیلیں گے بھی تو وہاں پر ویرات کولی کو رنز بنا روگا ان فیکٹ انڈیا کا جو ٹاپ تھری ہے ٹاپ فور ہے اس کے پاس اپورچونیٹی ہے پاکستان اخلاف انڈیا کا ٹاپ فور فیل ہوا تھا جس میں ارکیل راہول روہی شرما ویرات کولیو سورے کمار یادہ واتے ہیں ان چاروں کے پاس اپورچونیٹی ہے کہ ٹاپ فور بلک آف رن سکورنگ کریں اس میچ میں اور اپنی فارم کو واپس لے کریں اور جہاں تک بات ہے گین بازی کی آئی تنگ وہاں پر کچھ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے گین بازی انڈیا کی شاندار ہے اب بات یہ ہے کہ کیا کوئی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے انڈین سکورڈ میں اس میچ میں تو میرا خواہد ہے ایک تبدیلی جو کہ مست ہونی چاہیے جو میں مانتا ہوں کہ لازمی ہونی چاہیے دنیش کارٹی کو اس میچ میں یا تو ریسٹ کہلے یا ڈروپ کہلے بارل باہر نکالنا ہوگا اور ریشف تابرت اور پند کو انکلوڈ کرنا ہوگا بھارٹی ٹیم میں یہ ایک واحد تبدیلی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارٹی ٹیم میں ہونی چاہیے آدروائز یہ ٹیم بہت شاندہ نظر رہی ہے کہ کل انڈیا ہونگ کونگ کو مار دے گا اور جو کہ مست پروبابلی مار دے گا تو پھر ہونگ کونگ ورسیس پاکستان جو دو تاریخ کو میچ ہوگا وہ بھی بلکل ویسا ہی میچ بن جے گا جیسے سٹرلنکا ورسیس بنگلہ دیش ہوگا یعنی کہ ہونگ کونگ ورسیس پاکستان میں سے جو جیتے گا وہ فائنل فور کے لئے کالیفائی کر جے گا تو بارل دوستو آج کا میچ دیکھنے کا بہت مزایا افغانستان کی ٹی بگٹ دیکھ کر بہت مزایا اور سب سے زیادہ یہ بھی کہ ڈر لگ رہا ہے آپ تھوڑا سا ہر بجن سنگھ نے تو خیر پریڈکشن کر دی ہے انہوں نے تو کہا ہے ہر بجن سنگھ نے تو عجیب و غریب خیر پریڈکشن کیا انہوں نے کہا اغوانستان ورسیس انڈیا وہ ایشیا کب کا فائنل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میں ایسا نہیں دیکھ رہا فائنل میں ابھی بھی انڈیا ورسیس پاکستان کا دیکھ رہا ہوں لیکن اغوانستان کین بی دا ٹیم جو کہ پ کون جیتا ہے یہ بڑا میٹو ہے کہتا ہے کیونکہ اگر فرض کریں امیجن کرتے ہیں میں پاکستان نہیں ہوں میں مانتا ہوں کہ اتوار کو پاکستان جیت جاتا ہے انڈیا سے لیکن اس کے لئے اغوانستان اگر انڈیا کو ہرا دیتا تو پھر انڈیا کے چانسز آلماس ختم ہو جائیں گے اور ایڈا سیم ٹیم اگر پاکستان ہار جاتا ہے انڈیا سے اور پھر اغوانستان بھی پاکستان کو ہرا دیتا تو پاکستان کے چانسز ختم ہو جائیں گے تو یہ اب کمپلیٹلی جو ہے سچویشن جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو چکے اس گروپ میں اگوانستان کی کولیفیک کرنے کے بعد جب فائنل فور کی میں بات کروں تو کرکٹ کا بہت مزا آ رہا ہے بارے دوستو آج کا میچ دیکھنے کا مزا ہے کھل کا میچ بھی انجوائے کریں گے ایشیا کب دیکھنے کا بہت مزا آ رہا ہے آپ کو کتنا مزا آ رہا ہے اور اگوانستان کی جیت پر آپ کتنا خوش ہیں کومنٹ سیکشن آپ کے لئے موجود ہے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ملاقات ہوتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ